موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ماتھیمیٹیکل انڈیکشن اینڈ بائی نومیل تھیرم ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ اس کا تھرڈ لیکچر ہے پہلے ہم نے پرنسپل آف ماتھیمیٹیکل انڈیکشن پڑھا اس سے پہلے ہم نے اس چپٹر کا انٹروڈکشن لیکچر پڑھا اب ہم آگے چلتے ہیں مزید تو اگلا ٹاپک جو ہے ٹاپک نیکس جو ہے وہ ہے پرنسپل آف ایکسٹینڈیڈ ماتھیمیٹیکل انڈیکشن وہ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں پرنسپل آف ماتھیمیٹیکل انڈیکشن سے ایک 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 اور آپ کو سال کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سال کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا کونسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو کیونکہ پیچھلے لیکچر میں ہم نے صرف جو ہے ایک اگزیمپل کو پڑھا ہے تو ایک اور اگزیمپل کر لیتے ہیں تاکہ کونسپٹ جو ہیں وہ اچھی طرح کلیر ہو جائے کس طرح سے اور میتڈ بھی کلیر ہو جائے کس طرح سے ہم نے پروف کرنا ہوتا ہے تو ایک اگزیمپل ہے ہمارے پاس شو ڈیکٹ n3 plus 2n divided by 3 یہ ایک statement ہمیں given ہے اس کو ہم نے show کرنا ہے represents an integer for all n belongs to natural number پہلے تو ہمیں statement given ہوتی تھی ہمارے پاس left side ہوتی تھی اور right side ہوتی تھی تو دونوں جو ہے وہ equal ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس statement ہوتی تھی لیکن اب یہاں اس statement آپ دیکھیں اس میں صرف اور صرف ہمیں ایک expression given ہے nq plus 2n divided by 3 یہ ایک ہمارے پاس expression given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ show کرنا ہے کہ یہ جو statement ہے وہ represent کر رہی ہے کس کو ایک integer کو یعنی کہ n کے جگہ آپ کوئی بھی ویلیو پٹ کر لیں نیچرل نمبر میں سے تو آپ کوئیس ریزلٹ میں انٹیجر ویلیو آئے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گی تو اس کو ہم نے proof کرنا ہے تو proof کرنے کا method وہ ہی ہے جو ہم نے principle of mathematical induction میں پڑھا تو چلیں ہم اس کو لے کر چلتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک ہمارے پاس statement ہے let s of n is s of n اس case میں کیا statement یہ ہمیں given ہے اور اس given کو ہم اس کے equal لکھ لیتے ہیں let s of n is equal to nq plus 2n divided by 3 یہ ہمیں statement given ہے اچھا اب ہم نے دیکھا تھا کہ proof کرنے کے لیے ہمارے پاس دو conditions ہوتی ہیں اور دونوں کو satisfy کرنا چاہیے تو پہلی condition کیا ہے s of 1 should be true s of 1 is true یہ ہونا چاہیے تو s of 1 پہلے ہم check کر لیتے ہیں s of 1 یعنی کہ n کی جگہ آپ 1 put کر دیں گے s of 1 is equal to 1 کا q plus 2 into 1 divided by 3 تو یہ ہمارے پس کیا بن جائے گا 1 plus 2 is 3 3 divided by 3 is equal to 1 تو یہ result میں آپ کے پاس کیا آیا ہے 1 value آئی ہے جو کہ ایک integer value ہے مطلب کہ یہ true ہے پھر ہماری پہلی condition کے لیے ہماری statement s of 1 is true ہو گیا یہاں پہ ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ from this s of 1 is true پہلی condition true ہوگی اب ہم second condition کی طرف آئیں گے second condition کیا ہے second condition میں سب سے پہلے تو ہم assume کرتے ہیں assume کیا کرتے ہیں k value پہ یعنی کہ s of k جو ہے وہ وہ بھی true ہے تو میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں let us assume that s of n یعنی کہ جو ہماری statement ہے given is true for any n is equal to k اور k belong کرے گا natural number میں سے کیونکہ یہ ہمارے پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ n جو ہے وہ natural number ہونے چاہیے یہاں پر کہا ہوا یہ تو n is equal to k اور k بھی belong کرے گا natural number میں سے کوئی بھی natural number ہو سکتا ہے تو s of k وہ بھی true ہوگا یہ ہم نے assume کر لیا یعنی کہ s of k کیا بنتا پھر s of k is equal to k cube plus 2 k divided by 3 یہ represent کر رہا ہے ایک انٹیجر کو اس کے true ہونے کا مطلب کیا ہے کہ s of k کی جو statement ہے وہ represent کر رہی ہے ایک انٹیجر کو تو چلیں یہ تو ہم نے assume کر لیا اس سے ہمیں آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ show کرنا چاہیں گے اب کہ s of k plus 1 is also an integer یہ تو ہم نے assume کر لیا کہ یہ true ہے تو ہم نے second condition اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس میں کیا show کرنا چاہے ہوتے ہیں کہ s of k plus 1 جو ہے وہ بھی true ہو مطلب کہ اس case میں ہم نے انٹیجر شو کرنا تو پھر s of k plus 1 is also an انٹیجر یہ ابھی prove نہیں ہوئی ہے ہم ابھی show کرنا چاہ رہے ہیں we want to show we want to show that that s of k plus 1 is also an انٹیجر اچھا تو n is equal to k plus 1 ہوگا تو ہم اس میں put کر دیتے ہیں s of k plus 1 k کی جگہ k plus 1 آ جائے گا is equal to k plus 1 کا cube plus 2 into k plus 1 divided by 3 تو یہ s of k plus 1 کی statement بن جاتی ہے تو اس کو آپ open کر لیں یعنی کہ جو cube کا formula اس کو open کر لیتے ہیں k cube plus 3 k square plus 3 k plus 1 اور اس کو بھی آپ multiply کر لیں تو 2 یعنی کہ اندر جا کے multiply ہو جائے گا 2 k plus 2 بن جائے گا اور whole divided by پہلے سے جو 3 divided ہو رہا ہے اس کو ہم divided by 3 لکھتیں گے تو یہ میں اس کو solve کر رہا ہوں ہے algebraic operations perform کر کہہ لیں کہ ہم اس کو solve کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ expand ہو کے یہ expression بن گئی ہے اب اس میں سے جو جن کے coefficients اب دیکھیں ان کو کون سے آپ اس میں سم ہو سکتے دیکھ لیتے ہیں یہ k cube چلیں k cube میں ویسی لکھ دیتا k cube اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ 3 k square plus 3 k square plus 3 plus 1 plus 4 ہو گیا plus 2 is 6 اچھا یہ تو 3 k ہے اکیلا 3 نہیں اس کے ساتھ میں کر کے لگ دیتا ہوں تا کہ confusion نہ ہو یہ 3 k ہے ٹھیک ہے تو k q plus 3 scale plus 3 k plus 2 k 3 k plus 2 k چلیں اس کو ہم اب ایڈ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں دوبارہ سپلٹ کر پڑے گا اس کو تو plus 3 divided by 3 وہ کیوں کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں اس میں سے 3 کے ملٹیبل اس کو ہم علیدہ سے کر لیتے ہیں تا کہ ہم جو نیچے آ رہا ہے 3 اس کو ہم یعنی divide کر سکیں تو باقیوں کو میں علیدہ کرتا ہوں k q plus 2 k ہے اگر میں add کر لیتا تو 2 k نہ plus 3 divided by 3 تو اب اس میں سے آپ دیکھیں 3 اس میں سے common آ رہا ہے common لے لیتے تو یہ k q plus 2 k divided by 3 plus 3 into اس میں سے 3 common لے لیا 3 into k square plus k plus 1 divided by 3 3 3 سے cancel out ہو گیا اب یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس کیا بچہ ہے 3 k plus 2 k divided by 3 plus k square plus k plus 1 اب اس کا مقصد کیا تھا میں کیوں n square نہیں کیا تا کہ 3 k multiple سے لیتا ہوں اور اس میں 3 common لے کے divide کر لوں اور کیوں common s of k statement جو یہاں پر الہدہ سے بن جائے اور یہ s of k plus 1 کی اس میں یعنی کہ increment یہاں پر آگیا k square plus k plus 1 یہ difference آگیا ہے تو یہ difference آگیا ہے اب یہاں سے دیکھیں ہم نے assume کیا ہوا تھا کہ یہ statement کس کے equal ہے k میں different color سے کرتا ہوں یہ اس کرتی ہے اگر یہ integer کو represent کرتی ہے تو باقی رہا گی ہے term k square plus k plus 1 کیا آپ کو یہاں پر ایسی term نظر آ رہی ہے جس میں put کرنے سے ہماری جو result کو اس میں اس طرح کا فرق کوئی نہیں پڑھا کہ ہمارے پاس integer value نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ہمیں integer value ہی result میں دے رہی ہے جب دونوں integer values دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کس کی یعنی کس کا result دونوں انٹیجر دے رہی ہیں تو ہم اس کو کہ سکتے ہیں انٹیجر تو پھر یہ ہماری سیکنڈ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہوگی دس کنڈیشن دو سیٹسفائی دس کنڈیشن دو سیٹسفائی پہلی تو پہلے ہم سیٹسفائی کر چکے ہیں اب یہاں پر دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو چکی ہیں تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سٹیٹمنٹ گیون ہے وہ true ہے مطلب کہ یہ ریپریزنٹ کرتی ہے ایک انٹیجر کو یہی ہم نے پروف کرنا تھا تو اس طرح سے آپ پروف کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اب ہم جو ہے اپنے ایکسٹینڈڈ میتھمیٹیکل انڈیکشن ایکسٹینڈ میتھمیٹیکل انڈیکشن اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں دیکھیں ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں کہ n کو آپ نے یا نیچرل نمبر لے لینا ہے یا تو انٹیجر نمبر لے لینا ہے یعنی کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے n کی فارم میں کیونے ہوتی تھی ن جس طرح سے پچھلے ہم نے اگزیمپل بھی دیکھی ہے اس میں کیا تھا ابھی میں اگزیمپل آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اس میں کیا تھا جی کہ ہمیں کس فارم میں دی ہوئی ہے دیکھیں n کی فارم میں دی ساتھ میں کہ یہ جس طرح سے ڈیفائن بھی کیا ہوئے ہیں belongs to نیجرل نمبر پچھلے ہم نے اس میں کیا تھا تو اس میں انٹیجر تھا ٹھیک ہے نیجرل نمبر ہو گیا انٹیجر ہو گیا یہ تو پورے کے پورے آجاتے ہیں انٹیجر یا پورے نیجرل نمبر آجاتے ہیں اس کی ڈومین میں تو کچھ ایسا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ایک دو سے زیادہ ہو چار سے کچھ ایسے سیٹ بھی ہو سکتے نا چار پانچ چھ انٹ سو آن یہ نیجرل نمبر تو نہیں کمپلیٹ بنتے تو یہ بھی ایک لیدہ سے یعنی ایک ڈیفائن سیٹ ہو جائے چار سے زیادہ نیجرل نمبر نہیں یا پھر آپ دس سے اوپر نیجرل نمبر کہہ لیں یعنی کہ یہ ڈومین بھی تو بن سکتی نا کسی بھی سٹیٹمنٹ کی کہ اس نمبر پہ یہ true result دیتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سپروف کریں گے اس کے لیے یہ پرنسپل آیا تو سپوز میں کہتا ہوں کہ let i be an integer let let i be an integer یعنی کہ کوئی بھی integer ہو سکتا کوئی بھی integer value ہو سکتی ہے if a formula or statement if a statement s of n یعنی کہ جو ہم statement given ہو گی for n is equal to or greater than i such that conditions وہ ہی رہیں گی بس اس میں یہ ہے کہ one کے جگہ آئی آگیا پہلے ہم i one کو لیتے س of one تو آپ یہاں پر ہم کس کو prove کریں گے s of i is true یہ ہم چیک کریں گے اور دوسری کنڈیشن میں کیا ہوگا دوسری کنڈیشن میں ہوگا s of k plus one same condition رہ جائے گی s of k plus one is true whenever s of k is true for any integer or s for any integer k kon se integer تھا n greater than equal to i اگر اب بھی آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو ہم ایک example یہاں پر کرنے جا رہے solve کرنے جا رہے تو امید ہے اس سے آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا suppose ہمارے پاس ایک statement ہے statement میں یہاں پر لکھ رہا ہوں statement ہے ہمارے ہمارے پاس 1 plus 3 plus 5 plus so on up to 2 n plus 5 is equal to n plus 3 کا whole سکھ ہے یہ statement ہے ہمیں given ہم نے اس کو proof کرنا لیکن کس کے لیے پہلے تو ہم کہہ دیتے تھے n belongs to natural number n belongs to positive integer numbers n belongs to odd positive integer number n belongs to even positive integer numbers لیکن یہاں پر ہمارے پر ایک الہیدہ سے set ہے ہمیں کہا گیا ہے n is greater than n is greater than equal to minus 2 یعنی کہ minus 2 سے اوپر اوپر کی values ہیں تو اس case میں ہم کیا کریں گے اب یہاں پر 1 نہیں ہے 2 نہیں ہے بلکہ minus 2 سے اوپر ہے minus 2 minus 1 0 1 2 یہ سب values آ جاتی ہیں تو ان سب کے لیے ہم نے prove کرنا ہے کہ یہ statement true ہے اس کے لیے ہم کیا کریں کنڈیشن وہی ہیں سیم ہیں لیکن جو اب ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھا اس کو میں شو کرنا چاہوں گا کہ اب یہاں پر ہم سب سے پہلے s of 1 کو نہیں بلکہ s of minus 2 کو prove کریں شو کریں true ہے تو ہم کہیں گے جب s of n is equal to minus 2 ہو گا تو یہ n لے لیں 2 into minus 2 plus 5 is equal to minus 2 plus 3 کا whole square دونوں آپ چک کریں یہاں جگہ 1 is equal to 1 square is 1 دونوں equal آگے ہیں تو ہم یہاں سے کہہ دیں گے which is true یہ ہوگی first condition یعنی کہ یہ ہی condition جو ہم نے لکھی تھی s of i is true اب ہم second condition کے اوپر آتے ہیں second condition میں کیا ہوتا کہ ہم وہ ہی term لیتے ہیں k کی پہلے suppose کر لیتے ہیں assume کر لیتے ہیں کہ یہ true ہے let چلے میں لکھتا ہوں کہ let the equation be true for any n is equal to k اب ہم نے کیونکہ k plus one کو show کر نا اس کے لیے ہم نے پہلے assume کر نا ہوگا کہ n is equal to k پہ statement ہماری true ہے یہ ہم نے assume کر لیا یعنی s of k is true یہ ہم نے assume کر لیا اور k جو ہے belong کر رہے integers میں سے اور ساتھ ساتھ ہمیں condition given تھی کہ k یا n جو ہے وہ greater ہونا چاہیے minus 2 سے greater ہونا چاہیے تو پھر ہمارے پاس k کے case میں کیا statement بنتی ہے وہ میں لکھ رہوں یعنی n کی جگہ آپ کیا جگہ one plus three plus five plus so on up to two k plus five بن جگہ یہ is equal to k plus three square پھلے n plus three square تھا تو یہ k plus two three square ہو جگہ اچھا اب ہم نے show کرنا ہے کہ s of k plus one بھی true ہے وہ ہم کس طرح show کریں گے سب سے پہلے تو k plus one والی term بناؤں گا یعنی k k k plus one آجے s of k plus one والی statement بناؤں گا وہ بنے کہ one plus three plus five plus up two on two into plus five is equal to k plus one plus three کا square تو اس کو solve کر لیں one plus three plus five plus one up two two k plus two plus five یعنی two k plus seven بن گیا is equal to یہاں پر k plus four کا square بن جائے گا square تو یہ ہمار پر جو ہے یعنی s of k plus one بن گیا ٹھیک ہے تو یہ s of k یہ ہے s of k اب ان دونوں میں آپ نے difference دیکھنا ہے یہ s of k plus one والی term ہے یہ s of k والی term ہے ان دونوں difference کیا ہے یہ پر two k plus five ہے یہ پر two k plus seven ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں جس کی پیشلی کیا ہوگی وہ بھی میں یہاں پر لگ دیتا ہوں پیشلی term وہ ہی رہے گی two k plus five two k plus five اور یہاں پر plus ہے یہ ٹھیک تو اب ان دونوں difference ہے two k plus seven کا یعنی کہ اس میں جو ہے two k plus seven زیادہ ہے تو extra آر two k plus seven in s of k statement تو اس میں ہم add کر دیکھ لیتے ہیں اب تو کیا بن جائے گا one plus three plus five plus two k plus five یہ تو ہوگی s of k والی statement اس میں ہم نے add کیا کر نا plus two k plus seven یہ ہم نے add کر دیا اور اس طرح سے right side پہ بھی جو s of k statement تھی k plus three کا سکر تھا k plus three کا سکر اس میں ہم نے add کرنا ہے two k plus seven کیونکہ دونوں side میں add کرنا دو left side میں add کیا اس چلیں یہ بن کی ہماری sfk statement جس میں 2k plus 7 add کر دیا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو کوئی algebraic operation perform کرنا کوئی کسی 9 ہو جائے گا یعنی k plus 3 ka hole so k open کر لیا اس کے بعد plus 2k plus 7 اس طرح سے open کر لیتے اب یہاں پر دیکھیں تو 6k plus 2k کیا بن جائے گا 8k k square plus 8k اور 9 plus 7 کیا ہوتا 16 یہ آگیا تو اب اس کو آپ چیک کریں تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں k square plus 2 into k into 4 plus 4 کا square ٹھیک ہے 16 کو میں 4 کا square لکھ دیا 8k کو میں نے اس طرح سے توڑ کے لکھ دیا k square میں k whole square دیا اب یہاں سے دیکھیں a square plus 2 a b plus b square بن رہا تو اس کو میں یہاں پھر لکھ سکتا ہوں تو یہاں پھر یہ بن گیا 1 plus 3 plus 5 plus 2 k plus 5 plus 2 k plus 7 is equal to یہ آگیا تو کیا یہ s of k plus 1 statement نہیں بن سے تو اب یہاں سے دیکھیں تو یہ بھی true ہے اگر s of k true ہم نے assume کیا تھا کہ true ہے تو s of k plus 1 کے equal ہے وہ اور پھر s of k plus 1 بھی true ہے تو یہ 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 ہم یہاں کہ سکتے ہیں کہ یہ پوری پوری statement جو s of n وہ true ہے for all integers greater than minus 2 تو یہاں پر یہی ہم نے proof کرنا تھا یہی ہم نے check کرنا تھا تو یہ تھا principle of extended mathematical induction تو یہاں پر ہم یہ دیکھ چکے ہیں اس کو پڑھ چکے اب یہاں پر اس کو ہم یہاں اس لیکچر کو ختم کرتے نیکس لیکچر میں انشاء اللہ ہم exercise موسیقی موسیقی